وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُتْ سورہ متففین سورہ نمبر تراثی ہے آغاز ہے وَالُلُلِّ الْمُتْفِفِينَ حلاقت ہے بربادی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللَّذِينَ جِكْتَالُ الْأَلَنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو توڑ کے دیتے ہیں ناب کے دیتے ہیں کمی کرتے ہیں اللہ فرمارے ہیں کیا یہ لوگ حیال نہیں کرتے کہ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے لِيُومِ نَظِيمِ بَرِي دِن قیامت کا دن اللہ وفر پچاس ہزار سال کا دن جس دن بچے بورے ہو جائیں گے ایسا دن اللہ فرمارے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کا غمان نہیں ہے یہ حیال نہیں کرتے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو ایسے کام کر رہے ہیں یعنی ناب تو اللہ میں کمی کر رہے ہیں لوگوں کا حق لے رہے ہیں اور کونسا دن ہے اللہ فرمارے ہیں یومَ يَقُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن تمام لوگ رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا پالنہار رب ہے اس کے سامنے خرے ہوں گے ناب تول میں کمی یہ آج ہمارا موضوع ہے کسی کا حق رکھ لینا کسی کا حق نہ دینا کسی کے حق میں کمی کرنا یہ سب بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم اللہ کا حق اللہ کو نہ دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنا انہا شرک اللہ ظلم و نظیم سب سے پہلا جو ظلم ہے سب سے بڑا ظلم وہ ہے اور پھر لوگوں کے معاملات میں ان کے حقوق کے بارے میں کمی بیشی کرنا یہاں کیونکہ بات ناطول کی آرہی ہے تو اللہ فرما رہے تباہی ہے خلاقت ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو ناطول میں کمی کرتا ہے جب لوگوں سے لیتا ہے تو پورا لے لیتا ہے وزن بھی پورا لیتا ہے ناطول بھی پورا لیتا ہے اور جب ان کو دیتا ہے تو اس میں کمی کرتا ہے کیا ایسے لوگوں کو سب میں نہیں آتی ہے کیا ایسے لوگوں کو حیال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا ان کو لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ان کو مننا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں اس دن بڑے دن جب تمام انسان لوگ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے دیکھیں بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ بیماری قوم شعب میں تھی اور آج تو میں تو اللہ سے بڑے استقفار کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن میں جب ہم سورے عالی راہ پڑھتے ہیں اللہ نے ایک کے بعد ایک قوم کو برباد کیا حلاق کیا 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 جرائم تھے شرک اللہ کے احکامات نہ ماننا نہ ابتول میں کمی کرنا اللہ کی حدود و پمال کرنا یہ سب گناہ تھے اور آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ گناہ نظر نہیں آتے اور سب سے پہلے تو اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں سب سے پہلے میں تو باکر ہوں سب سے پہلے اس سے بہتر کل کس کا ہو سکتا ہے جیسے سورے خامی مسائی جمعیت ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف اطافت دے سب سے بڑی وقالہ کہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرمہ بردار ہوں سب سے پہلے ہوت توبہ کرنی پڑے گی ناب طول میں کمی جو ہے یہ حسارے کا باعث ہے دنیاوی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کو فائدہ ہو رہا ہے اصل میں بہت پر انصار پوری آرد کا حسارہ اللہ فرمائے رہے سورہ شورہ کی آیت نمبر ایک سو اکیاسی ایک سو بیاسی میں اور دیکھو ناب طول پورا کیا کرو پورا ناب کی دیا کرو اور دیکھو نا ہو جانا سارے اٹھانے والوں میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا فائدہ مند لوگوں میں شامل نہیں ہوگے بلکہ نقصان والے لوگوں میں شامل ہو جو ہوگے پورا کرو وزنو بالکستاصل مستقیم اور وزن کرو پورے سیدھے ترازوں کے ساتھ ترازوں اللہ اکبر پورے کا پورا تول کے دو بلکہ کچھ زیادہ دو زیادہ دو اسی طرح بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں بہت ساری جگہ پہ اللہ نے اس بات کو کہا ہے اللہ فرمارے ہیں یہاں پہ آیت نمبر ایک سو تراسی میں وَلَا تَبْحَسُن نَاسَ عَشِيَاهُمْ کہ لوگوں کی چیزیں جو ہیں لین دین کے معاملے میں کمی نہ کرو زیادتی نہ کرو وَلَا تَعْسَوُ فِي الْعَرْزِ مُفْسِدِينَ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے زمین پہ فساد پھیلتا ہے اور دیکھو تم کہلاتے تو آپ نے آپ کا مسلمان ہو تو زمین پہ فساد والی نہ بنو یعنی فسادی نہ بنو جب لوگوں کے حق تم مارو گے لوگوں کے مال جو ہے وہ غلط طریقے سے حرب کرو گے لوگوں کو جب ناب طول میں دوگو تو ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے معاشرے میں نارکی پھیلے گی فساد پھیلے گا سورہ بنیسنیل میں اللہ فرمارے وَعُفُلْ وَعُفُلْكَئِلَا اِذَا قِلْتُمْ پُورَا کیا کرو اپنے ناب جب تم نابا کرو وَازِنُو بِلْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وَزَن کرو پورے صحیح طرازوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے دنیا کے لئے بہتر ہے اور سب سے بڑی بات آہرت کے انجام کار کے لحاظ سے یہ بہتر ہے اصل چیز تو آہرت ہے دنیا کی زندگی کتنی ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی ملی ڈالے سمندر میں ریکھیں سمندر پر کتنا پانی ہے یہ پانی جو لگا ہوئے نا یہ ہے دنیا کی زندگی اور آہرت پورا سمندر اللہ حافظ کیا مقابلہ ہے پھر یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی خدا نہاستہ انسان کے نیت صحیح ہے اور خدا نہاستہ اس سے کوئی کمی بیچی ہوگی تو پھر اللہ نہیں پکڑے گا سورہ علیہ نام کی آیت نمبر ایک سو بابن میں لفت مارے ہیں وَعُفَ الْقَائِلَ وَالْمِزَانِ بِالْقِسْتِ کے پورا کرو طول اور معاف عدل کے ساتھ لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَحَا اللہ کسی کو مست سے زیادہ اس پر بوئی نہیں ڈال لے گا نہیں ازمائے گا نہیں امتحان لے گا جتنی مست ہے اپنے تین کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکھا نہ کریں اپنا مال بیچیں سچ کے بنیاد پر بیچیں جو مال کا نقص ہے وہ بتائیں اچھا مال دکھا گئے بڑا مال نہ دیں لوگوں کے ناب طول میں کمی نہ کریں کپڑا اگر ناپا جائے تو پورا ناپا جائے وزن اگر کسی چیز کا چاہے چاہے وہ فروٹ ہو سستہ ترین یا سونا ہو پورا وزن پورا وزن چاہے لوگوں کے ناب طول میں کمی نہ کرو انسانوں کا حق ہے دین معاملات ہے اچھے معاملات سے دین میں خوبصورتی آیتی ہے اور لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور اگر بڑے معاملات ہوں گے تو لوگ دین سے دور جائیں گے اور ویسے تو بڑے معاملات ہوتے ہی اس وقت ہیں اللہ اکبر جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں اگر اللہ کا خوب ہمارے دلوں میں ہو تو پھر زیادتی کرتے وقت فورا ہمارے دل میں حیال پیدا ہوگا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو جانا تو اللہ کے پاس ہے اللہ نے کہا ہے نا سورے بتفیفین میں کہ یہ لوگ مان نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے پاس آنا ہے اس بڑے دن جس دن تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے لباس بے حطنا اللہ اکبر بہت مشکل دیکھو بہت مشکل دیکھو سورہ خود میں آتا ہے جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہہ میری قوم میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں بہت اچھے حال میں ہو تم امانداری سے اگر ناپ طول پورا کرو لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو لوگوں سے جو ہے چنگیاں وصول نہ کرو لوگوں کے راستے نہ رکھو تب بھی تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور پھر فرماتے ہیں امانداری کے ساتھ جو بھی کچھ تم کماؤ گے یقین جان لو اس میں تمہارے لئے بہتری ہے برکت ہی برکت اگر تم واقعی امان رکھتے ہو وما انا علیکم بھی حفیظ اور دیکھو میں تم پر کوئی دروگہ بنا گئنی بھیجا گیا دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے لئے کرتا ہے اگر وہ کسی کا حق دیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرے پر یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت میں یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اللہ سے اس کا عجر پا سکوں اگر کسی کے ساتھ کمی پیشی کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس اللہ کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا پالنہار ہے اور جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے رس کا جب بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دین کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے جو لکھ دیتا ہے کہ یہ اس کے لئے کتنا رزق ہے کتنی عمر ہے کیسا ہوگا یا بہت خوش قسمت ہوگا خوش قسمت وہی ہے جس کو دین مل دے اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ ہر شخص اللہ کا اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں اور اللہ یہ چاہت یہ ہے کہ ہر شخص انتحانات رکھے ہیں تاکہ اللہ پاک کر لے اللہ ممیز کر لے اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے نافرمان بندوں سے تاکہ جو دنیا کا میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو اللہ جی حلق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایشکم آسانو ملا اللہ فرمانے کے زندگی اور موت اس لئے پیدا کیا گیا ان کو تاکہ ہم ازمالیں کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کہتا ہے اور بہترین عمل وہ ہی ہیں جو اللہ کی اطاعت والے عمل ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ابتباہ والے ہوں گے ہم اپنے تہیں کوئی بھی عمل کر کے تو اس کو بہترین قرار اس وقت تک نہیں دے سکتے جت تک کہ وہ شریعت کے تابع نہ ہو آج بہت سارے بہت ساری جو ہیں بیدار اپنے طور پر ہم نے ان کو نیک عمل سمجھ کے کرنا شروع کیا جو ایجاد ہوئیں وہ نیک اس وقت ہی ہوں گی جب وہ شریعت کے مطابق ہوں گی شریعت کے تحت ہوں گی ورنہ اپنے طور پر کی ہوئے تمام عمل سب کے سبزیاں ہو جائیں گے مردود ہے رد کر دی جائیں گے بارال موضوع ہمارا جللہ ہے نابطول میں کمی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح بہاری کی ہے نمبر دوزارنسٹھ ہے آپ نے فرمایا یاتی الناسی زمانم کہ لوگوں پر ایک وقت احسان آنے والا ہے لَا يُبَالِلْ مَرْءُ مَا أَحَذَا مِنْهُ یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ لوگ سنگیں گے بس مال کمانا ہے مال آنا چاہیے حلال ہے یا حرام کوئی پرواہ نہیں کریں گے اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے اور اللہ تعالیٰ ماف کرے آج جو دور چل رہا ہے جس میں اور آپ زندگی گزارے ہیں جہاں کسی بھی چیز کا کریٹریہ مال ہے عزت لوگ سمجھتے ہیں مال سے ملتے ہیں اور دیکھتے بھی ہم بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے گھر بڑے بڑے اوہتے بڑی بڑی گاریاں اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صرف مال کی وجہ سے دین پیچھے چلا گیا اور دنیاوی چیزیں آگے آگئیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیہ سلاسطن لا یکلمہم اللہ یوم القیامتی کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت والے دین اللہ کلام نہیں کریں گے ایک وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچے جھوٹی قسمیں تاکہ زیادہ نفع لے لے اس سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دین کلام نہ کریں گے دوسرا وہ شخص جو اثر کے بعد اپنا مال جلدی جلدی فروخت کرنے کے لئے قسمیں کھاے اور جھوٹی قسمیں کھاے تاکہ لوگوں کو اپنا مال پہنا دے بس جیسا کیسا بھی کر کے تو اثر کے بعد اپنے کام کو سمیر لے اور تیسرا وہ شخص جس پہ اللہ نے کوئی فضل کیا ہو وہ اپنے فضل کو روک لے اپنے پاس یعنی اللہ نے دیا ہو مال تو صرف اپنے پاس روکے رکھیں یعنی ایک جگہ پہ آتا ہے پانی اللہ نے اگر اس کو پانی اس کے پاس ہے کوئی چشمہ جا رہا ہے تو روک لے اگلے کو نہ جانے دے میں ہی اس میں سے پانی لوں یہ دونوں حدیث آتی ہیں یعنی اللہ کا فضل اللہ کا فضل تو ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دنیا میں اطا کی ہے وہ اللہ کا فضل ہے یہ دین بھی اللہ کا فضل ہے اگر ہم اس میں دیپلی اس حدیث کو سمجھیں جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے اور ہم نے مسلمانوں نے اس کو اپنے تک رکھا ہوا ہے یقین کریں بہت ساری جگہ پہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں جیسے ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیایا امریکہ میں تو وہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ ایک جو میرا ساتھ دفتر میں کام کرنے والا میرا کلیک تھا وہ مسلمان تھا لیکن اس نے مجھے کبھی دعوت نہیں دی پھر اس نے جو الفاظ کہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس یہ اللہ کا قرآن اتنا بڑا فضل اتنا بڑا فضل اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ سب سے بڑا فضل ہے سب سے بڑی رحمت ہے اور تم نے اس کو اپنے تاک رکھا ہوا ہے نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور نہ پوری دنیا کو فائدہ پنچھا رہے ہو تو بہرحال ایسے لوگوں سے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا جو جو ٹھیک اس میں کھا کر مال بیچیں جو اثر کے وقت اس لیے کیونکہ اب تو ہے ہمارا عصر مانے میں جو پہلے زمانہ تھا اور اسلام تو کہتا ہے کہ صبح صبح کاروبار کی طرف ہو اور مغرب تک گھر واپس آجو تو اس لیے مال کو جوٹی قسمیں کھا کر بیچیں تاکہ اثر تھے پہلے پہلے فارغ ہو کے جائے مال واپس نہ اس کو لے کے جانا پڑے اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے فضل کو رکھے صحیح بہاری کی ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی رحم کرتا ہے ایسے دو شخصوں پر جو تجارت میں ایک دوسرے کو امانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجارت جو ہے اس میں قسمیں کھائی جائیں صحیح بہاری کی حدیث ہے دوہزار ستاسی قسم کھا کے تجارت جو ہے اس سے برکتیں اوٹ جاتی ہیں مطلب قسم کھا کے مال بیچنا ہر بات پر قسم کھانا اور پھر جوٹی قسم کھانا تو ہو سکتا ہے کہ انسان آپ نے آپ کو سمجھے کہ میں تو بڑا سمارٹ ہوں میں نے کسی کو لوٹ لیا دیکھو میں نے کیا زبردست کام کیا برکت نہیں ہوگی وہ پیسہ برکت والا پیسہ نہیں ہوگا وہ سکون نہیں ہمارے لئے مہیا کرے گا بلکہ ہمارے لئے بے سکون نہیں ہوگی وہ پیسہ اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے کسی بمہاری پر لگ جائے یا کسی ایسی چیز پر لگ جائے ایسی افعاد پر لگ جائے جس کا ہم تصور بھی نہ کرتے ہوں جامعہ ترمیزی کی ایک اور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو ہے مرہ علا صبرت من تآمین جو آپ نے کھانے پہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ صبر کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے سب کھانے پہ کرے صبر کرے یعنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ صبر کرے پھر آپ ایک ایسی جگہ پہ داخل ہوئے جہاں پہ ایک اناج پڑا ہوا تھا آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی انجلیاں اس میں داخل کی اور آپ کہنے لگے جو مال بیچ رہے گیا صاحب تآمین ماہ حضہ یہ کہہ ہے آپ نے اپنی انجلیاں باہر نکالی تو اس پہ جو اناج لگا تھا وہ گیلا تھا تو آپ نے کہا یہ کہہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کل بارش ہو گی تھی تو میرا اناج گیلا ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا خوش کڑال دیا اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکرمیا کہ بہتر تھا کہ تم دونوں کو لدہ لدہ رکھتے اور پھر آپ نے فرمایا سُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے آج ہم اس کو اپنے سمارٹنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے دیکھو کیسا بے فکر بنائے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے آپ کے ساتھ ہمارا تلق نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں ہم پھر کیا ہے میرے اور آپ کے پاس یقین کیا نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں جتنا مردی دنیا بھی فیضہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دے کے بڑا زبردست سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے دیکھیں سودہ جب ہو رہا ہے سودہ ہو گیا تو اب جب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے خریدنے والا اور بیچنے والا اب یہ جدا نہیں ہوئے تب تک وہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں یعنی سودہ ہو رہا ہے شخص کہہ رہا ہے دو ازار کا دے دو ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے تو ہو سکتا ہے میں نے سان و سان سے سمجھا ہے لیکن جب آپ سمجھان لے گے آپ کو پسند آ گیا اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سودہ کینسل ہو جائے تو اب اس کی سواب دید پہ ہے ہاں عجر بہت رکھا ہے جو وہ واپس لے لیا الحمدللہ سمال الحمدللہ اور واپس لے لینا چاہیے اگر اس نے استعمال نہیں کیا یا اس کو حراب نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو ہے اس وقت تک بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ سودہ کریں اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جیسے ہم زمینوں کے سودہ کرتے ہیں کسی پلات کا سودہ کرتے ہیں پھر ہم جب سب کچھ تیہ کر لیتے ہیں پھر بیانہ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سودہ کینسل تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے جس کا آپ نے سمان لیا ہے اس کو آپ نے وقت بھی جائے کیا اور سب کچھ جائے کیا واللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے دوہزار تین سو اکتالیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زرارہ ولا زرارہ کہ نہ تم کسی کو نقصان پچھاؤ اور نہ کوئی تمہیں نقصان پچھائے اس لئے کہا گیا کہ آپ جو بھی سودہ جو کر رہا ہے انسان جو بھی آپس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی بچارہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو آپ اس کو دھوکی دیتے رو نہ نقصان پچھاؤ نہ کسی کو پچھاؤ نہ اپنے آپ کو نقصان پچھاؤ حق کے ساتھ بات کرو حق ہے تو لو جیسے سورہ الوکرہ کی آیت نمبر دوستو ناسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تو ظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے ظلم نہیں کرنا کسی کا حق نہیں کھانا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی جو بھی کرنا ہے وہ انصاف پہ ممنی ہو تجارت جو ہے لین دن میں کمی بیشی یقین جانے یہ انسان کے سارے عمال کو زہہ کر دیتی ہے انسان کے انسانوں کے ساتھ معاملات اگر درست ہوں گے اور انسان نے اللہ کی ماننے والی زندگی اللہ کی تابع داری والی زندگی مسلم ہو کر زندگی گزاری ہوگی تو کل قیامت والا دن وہ ایسے لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ دیں گے سچا تاجر سچ بولنے والا شخص لوگوں کا حیر ہوا مسلمانوں سے محبت کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں عدل کرنے والے حکمران عدل کرنے والے انصاف کرنے والے یہ وہ سب لوگ ہیں اور جو لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں جن کا دل مجدوں میں لگا رہتا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے لوگ بھی ہم بزنس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تاجر و رحمان رحمان کا تاجر بناد ہے اللہ اکبر اور وہ کون ہیں جو سچ پر اپنی کاروپر کرتے ہیں جو لوگوں کو دوخہ نہیں دیتے جو دوگوں کو دکھار کے کچھ مال اور اور دیتے کچھ اور نہیں ہیں بلکہ جو دکھاتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں اور اپنے تیکھ کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کو تول کے دیں تو کچھ زیادہ ہی دیں کام نہ دیں ناب کے دیں تو کپرات ہو رسا دو چارے انچ سے زیادہ دیں دیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم اچھے داروں میں لکھے جائیں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی لے کے گیا ہے اور اگر وہ واپس کرنے آتا ہے کچھ مجبوری کے وجہ سے تو اس سے واپس لے لینی چاہیے یہ اور جو ایسا شخص کرے گا اس کے لیے بہت بڑا جارہ ہے بہت بڑا انسینٹیف اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے گا ہاں اگر آپ نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ بھائی اگر اس کی پیکنگ نہ کھولی جائے یہ نہ ہو کہ چیز کو حراب کر کے دیا جائے بلکہ اسی طرح واپس لے ہیں جس طرح لے کے گئے ہیں تو اس کو چاہیئے کہ پورے پورے پیسے واپس کر دیں چیز کو استعمال نہ کیا جائے چیز کو حراب نہ کیا جائے یہ بھی زیادتی ہے کہ چیز لے کے جائے جائے پھر اس کو استعمال کیا جائے اس کو حراب کرنے کے بعد دیا جائے تو یہ بھی دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح تجارت کرنے کی تفیقتہ فرمائے اور جو لین دن میں ہم جو آپس میں لین دن کرتے ہیں اس میں انصاف اور عدل والا معاملہ کرنے کی تفیقتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشتر اللہ 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 انتا استقفیروکا و آتوبو علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ انتا ہے سبحانک اللہ